سلام علیکم کلاس لیند میت پیٹل بورڈ آج ایکسرسائز 3.3 قویسن 10 کا فرص پارٹ سٹارٹ کریں گے قویسن کی سٹیٹمنٹ ہے فائنڈ دے ایری آف پیلیلوگرام اف اے اینڈ بی آر ایٹس ایڈسنٹ سائٹس یہ ہمارے پاس ایک پیلیلوگرام ہے ٹھیک ہے اے بی سی ڈیس کے ویڈیسز ہیں اور اگر اے اور بی جو ہے اس کے اگر ایڈسنٹ سائٹس ہوں سائٹس کے ویکٹر ہوں تو آپ اس کا ایریہ فائنڈ کریں ٹھیک ہے تو گیون کیا اس میں اگر پاس اے ویکٹر گیون ہے اور ساتھ بی ویکٹر گیون ہے پیلیلوگرام ایسی فکر جس میں آمنے سامنے کے ساتھ آپ اس میں ایک پھل ٹھیک ہے اور پیلیل ہوتی ہیں اچھا ایریہ پیلیلوگرام کا فارمولا کیا ہوگا اے کراس بی کی میگنیچور اے کراس بی فائنڈ کریں گے وہ اس کی کہنے کلیں گے میگنیچور تو اگر پاس area of parallelogram آ جائے گا اچھا اب ہم سب سے پر یہاں پہ a cross b find کرتے ہیں which is equal to سب سے پر لے آ جائے گا i, j, k ہم یہاں پہ determinant formula use کر رہے ہیں پھر vector a جو ہے وہ ہے 2, minus 3, 1 coefficient ہے اور vector b کے ہیں 1, minus 4, 7 اگر پاس آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ بن گیا اگر پاس 3 by 3 کا determinant اسے ہم first row سے expand کرتے ہیں first row میں اگر پاس first element i ہے i والا column اور row اپس میں یہ eliminate ہوگے تو ہر پاس ہے minus 3, 1, minus 2, 7 آگیا پھر minus j j کا column اور row eliminate 2, 1, 1, 7 آگیا پھر k element آجے گا third column اور first row eliminate 2, minus 3, 1, minus 2 آگیا ٹھیک ہے اب ان کو simplify کرتے ہیں 2 by 2 کے آئی آگے as it is minus 3 کو 7 سے تو minus 2 درمیان میں minus 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے minus 2 کو 1 سے کریں تو minus 2 آگیا پھر minus j as it is 7 to the 14 minus 9 اور 1, 1, 0, 1 آگیا پھر plus k 2 medular minus 2 تو minus 4 minus 7 درمیان میں اور minus 3, 1 سے minus 3 آگیا اچھا یہاں دیکھیں minus 21 اور plus 2 آجائے گا یہاں سے 14 میں سے 1 minus 13 آجائے گا minus 4 اور plus 3 آگیا اچھا minus 21 میں سے 2 minus کریں تو answer 19 ہے minus کا minus 99 بن گئے یہ بنجھے گا minus 13 j اور یہاں سے بنجھے گا plus minus 1 k یا minus k آگ پاس آجائے گا ٹھیک ہے یہ ایک راز بھی find کر دیا تو area of palilogram کے لیے ہم نے ایک راز بھی کی magnitude find کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کی magnitude نکال لیتے ہیں ایک راز بھی کی نکالتے ہیں یہاں پہ magnitude یہ جائے گا minus 19 کا square plus آجائے گا minus 13 کا square plus اگ پاس جائے گا minus 1 کا square اس کو پر جائے گا square root magnitude کا فامولہ ٹھیک ہے minus 19 کا square بنجھے گا plus 361 13 کا square آجائے گا plus 169 اور minus 1 کا square 1 آجائے گا ٹھیک ہے ان سب کو add کرتے ہیں دیکھ سے اس کا answer کے آتا ہے یہ بندہ پاس 531 کا under root ٹھیک ہے اس کو یہ 9 بندین قسم تو یہ 3 سے ڈیوائیڈ رہی سے ہم break کرتے ہیں 531 کو 3 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں 3 1 سے 3 ٹھیک ہے اور 3 7 سے 21 اور 3 7 سے 21 آجائے گا اس کے بعد دوبارے سے 3 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے 3 5 15 27 اور 3 9 27 ٹھیک ہے تو اور پاس اسے ہم لکھ سکتے ہیں جو پاس area of parallelogram ہوگا area of parallelogram ٹھیک ہے بلکہ آپ کو یہ diagonal کے vector given ہے ٹھیک ہے d1 اور d2 ہے اچھا اب ہم نے یہاں پہ area find کرنا تو پہلے پہلے دیکھیں یہ جو first diagonal سے d1 کا اور second کو d2 کہہ دیا اب area of parallelogram کیسے find کریں گے اس کا فارمول ہوتا ہے 1 by 2 into magnitude of d1 cross d2 آپ نے d1 اور d2 cross کی معجود find کرنی ہے اور پھر اسے two سے divide area of parallel gram آجائے d1 cross d2 find کرتے ہیں which is equal to i j کے یہاں پہ جو first vector coefficient آجائیں d1 کے 3 1 minus 2 اور یہاں پہ second vector آجائیں 1 minus 3 اور 4 پھر اس first رو سے expand کریں گے d1 cross d2 find کرتے ہیں تو i اس لیں گے یہ column اور 4 minus 3 اور minus 6 بن جائے گا پھر minus j column row eliminate تو 4 12 اور plus 2 بن جائے گا پھر plus کے column row eliminate تو minus 1 آگیا ٹھیک ہے اس کو ثوڑا سا اور simplify کرتے ہیں تو 4 minus 6 سے 2 آئی یہ بن جائے گا یہاں سے 14 j اور یہاں سے سکیئر plus 4 minus 14 سکیئر 196 آجے گا اور minus 10 سکیئر آجے گا 100 سب کو add کریں answer root of 300 اس کو میں نے یہاں prime factorization کی کی ہے 2 سے 152 سے 75 ٹھیک ہے یہ آجے گا 2 کا سکیئر into 75 سکیئر 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 جائے گا 2 آجے گا دیکھو لے 1 by 2 into d1 cross d2 کی magnitude تو ہم نے find کیا 2 into root of 75 2 کڑ گیا تو جگہ under 75 یہ آجے سکیئر یونٹس میں اس کا area question 11 کا second part if a b and c are the position vectors of a b and c ٹھیک ہے جو پاس vertex a ہے اس کا position vector a ہے b c vertex small c a b or c then show that area of triangle is half magnitude of a cross b plus c cross here ہم نے area prove کرنا ہے جبکہ a b c vertex a b or c position vector given ہے let a b c be a triangle with position vector a b and c a position vector a through c to c minus a c now to a b multiply cross a c a b cross a b c a c a c to a c یک پسا جائے گا one by two آگے as it is into جو a b ہے وہ پاس ہے b minus a تو یک پسا جائے گا b minus a ٹھیک اس کا cross آپ لیں گے یہاں پہ a c جو ہے c minus a کے ساتھ cross لے لیں گے یہاں پہ اس طرح سے one by two آگے as it is اب b کا cross c کے ساتھ لیں گے یک پسا جائے گا b cross c پھر plus minus minus ہے b cross a اگ پسا جائے گا پھر minus plus minus ہے a cross اگ پس c آگیا اور پھر minus minus plus ہے a cross اگ پس a آگیا یہ ہم نے b کا پہلے c اور c minus a سے cross لے پھر minus a کا c minus a سے cross لی گیا ہے ٹھیک ہے one by two تو آگے as it is into یہ b cross c ب آگے as it is minus b cross a ایک پل ہوتا ہے ایک پلے ایک پلے ہوتا ہے اس کے جگہ ہم لگا سکتے ہیں plus a cross b اسی طرح سے جو minus a cross c equal ہو جائے گا c cross a کے پلس کیسے plus c cross a کے ایک پلے ہو جائے گا اور یہ پس دونے ہیں parallel vector cross equal کس کے ہوتا ہے یہ ہمیشہ zero کے ایک پلے ہوتا ہے کیونکہ ان میں angle zero کا بنتا ہے اور sine zero پر zero ہوتا ہے ٹھیک ہے جب بھی دو vector parallel ہوں گے تو ان کا جو cross equal to کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا اگر b cross بھی ہوتا وہ بھی zero اگر c cross ہے تو c ہوتا وہ بھی ہوتا zero اور پس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ان کو ہم نے کرنا ہے rearrange one by two as it is ساتھ بھی لکھیں گے a cross b plus آ جگہ پاس b cross c اور پلس آ جگہ پاس آ جگہ c cross a یہ ہی ہمارا ہے required proof hence proved a ہم نے proof کرنا تھا question 12 ہے if a dot b is equal to zero and a cross b equal to zero then what conclusion can be drawn about a and b کہہ رہے گا اگر a اور b کا dot product بھی zero اور cross product بھی کیا ہو zero تو آپ a اور b کے متعلق کیا result جانے وہ draw کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں ہمارا پاس پہلے ہم a dot b equal to zero جاتے ہیں a dot b equal to zero اس میں تین possibilities ہیں پہلی possibility یہ ہے کہ جو a vector ہے یہ zero ہو سکتے ہیں null vector ہو سکتے ہیں اس طرح سے b بھی کیا اپس ہوتا ہے null vector ہو سکتا ہے zero vector ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تب یہ zero کو اکل ہو جائے گا اور a اور b جو اپس میں perpendicular ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جب a اور b perpendicular ہوں گے تب equal to کیا ہو جائے گا ان کا dot product zero اکیول ہو جائے گا یہ اس میں تین possibilities ہیں a dot b میں یہ تین possibilities ہیں جب یہ zero کے اکل ہو جائے گا یا a zero ہوگا یا پھر b vector zero ہوگا یا پھر یہ دونوں کیا ہوگا بس میں perpendicular ہوں گے ٹھیک ہے perpendicular means کہ اس میں جو angle ہے نا theta وہ 90 degree کا ہوگا تب ہی ا اور b perpendicular ہو سکتے ہیں نا اچھا اب جو اور پاس a cross b equal to zero ہے اس کی possibility چیک کر دیں a cross b is equal to zero means کہ a vector zero ہو سکتے ہیں اور b vector zero ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اس میں تیسری probability ہے کہ a اور b جو اپس میں parallel لگا ہوں تو تب بھی a cross b کا answer کیا ہے گا zero ہو آئے گا ٹھیک ہے it means that کہ یہاں پہ theta جو وہ کیا ہو zero degree ہو اگر 90 degree ہو تو دونوں vector perpendicular ہوں گے ڈارٹ zero ہوگا اور اگر اپس angle zero ہے تو دونوں vector parallel ہوں گے cross product کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا اس میں بھی تین possibilities ہیں اور یہ جو ہے نا یہ possible تو نہیں ہے کیونکہ دیکھیں دو vector at a time جو نا perpendicular اور parallel نہیں ہو سکتے »ہ zrobiivi honey« this is not possible not possible that vector a and vector b are parallel and perpendicular at the سیم ٹائم ٹھیک ہے تو یہ جو نا at a time جو نا parallel اور perpendicular نہیں ہو سکتے دونوں ویکٹر جو نا ٹھیک ہے سو it is concluded that either a vector equal to 0 ہوگا اور b vector equal to 0 ہوگا it means that a اور b null vector ہونے کے صورت میں یہ condition کیوں گی دونوں satisfy ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ اس کے required answer آگیا question number 13 show that the three points with position vector a minus b plus 3c 2a plus 3b minus 4c and minus 7b plus 10c are collinear پہلے دیکھیں collinear point کیا ہوتے ہیں ایسے point جو کہ ایک ہی line کے اوپر لائے کریں جیسے یہ تین point a b c انہیں collinear points کہتے ہیں جو ایک ہی line کے اوپر لائے کریں وہ کہا ہوتے ہیں collinear points تو proof کرنا ہے کہ یہ تینوں points ہیں نا یہ first point یہ second third ہے یہ تینوں collinear means کہ ایک ہی line کے اوپر ہیں suppose کہ a point یہاں پہ ہے b یہاں پہ اور c اس جگہ پہ point ہے ٹھیک ہے اور یہ some origin ہے origin سے ہیں point ٹھیک ہے تو اگر ان کے position o a نکالیں تو یہ بن جگہ پاس a minus b plus 3c اور o b نکالنے سے یہ آجا گا اور o c سے ایک پاس ایک پاس آجا گا ایک پاس آجا گا ٹھیک ہے یہ a b c کے position vectors آگئے اچھا اب ہم a b b c اور پھر a c find کرتے ہیں یہ آپ نے ninth میں پڑھا تھا فارمولا اگر a b اور b c vector کو add کرنے سے اگر a c vector کے equal آگیا تو یہ تینوں points کی ہوں گے اگر پاس کلینئر ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم a b find کرتے ہیں a b اگر پاس ہوتا ہے o b minus o a یہ اگر پاس دے گا o b یہاں دک اور پھر minus o a ہے اس کے sign change کریں اور دیکھیں minus a plus b اور minus 3c اگر پاس آجا گا اس کو simplify کریں 2 a میں سے 1 a minus کیا یہ آگیا 3 b plus b 4 b minus 4c اور minus 3c minus 7c آگیا یہ a b find کر دیا اب b c find کرتے ہیں o c minus o b اگر پاس آجا گا o c minus o b تو o c مر پاس ہے minus 7 b plus 10c آگیا اور پھر o b کے sign change کرنے کیونکہ minus ہو رہا ہے یہ اگر minus 2 a minus 3 b اور plus 4c پاس آجا گا یہ آجا آپ دیکھیں minus 2 a آجا گا as it is minus 7 b اور minus 3 b تو minus 10 b یہ 10c plus کے ہے یہ 4 plus کے ہے تو بن جگا 14c یہ bc آگیا اب ہم نے a c find کرنا ہے a c کے رہے جائے گا o c minus o a اب o c جو ہے minus 7 b plus 10c ہے 10 اور پھر minus o a ہے تو اس کے sign change کرنے میں minus a plus b اور minus 3c اگر پاس آجا گا یہ دیکھیں یہاں بھی آگیا یہ اگر پاس o c ہے minus a ہے یہ o a اس کے sign change کیا میں نے o a کے اچھا minus a as it is آگیا minus 7 b اور plus b تو minus 6 b 10c اور minus 7c یہ اگر پاس میں find کر دیا a c find کر دیا اب میں a b اور b c کو add کرتا ہوں اور اگر یہ a c کے ایک پال آگیا تو اور پاس points کا clean رہوں گے a b اور میں plus find کرنا اگر پاس bc ٹھیک ہے تو a b ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں a plus 4 b minus 7c تھا a plus 4 b اور minus 7c تھا plus bc تو bc ہم نے یہ find کیا minus 2 a ہے یہ بن جگا minus 2 a ٹھیک ہے اور minus 10 b اور plus 14c is equal to دیکھتے ہیں کس کے ایک پال آتا ہے اچھا یہ بن گا اگر پاس a plus 4 b minus 7c minus 2 a minus 10 b اور plus 14c اچھا یہ a ہے یہ minus a ہے یہ equal لوگا اگر پاس آ جائے گا minus ایک ایک پال آ جائے گا ٹھیک ہے 4 b اور minus 10 b تو اگر پاس آ جائے گا minus 6 b آ جائے گا اور 14c minus آ جائے گا plus 7c اگر پاس آ جائے گا یہ 7c آ گیا اب ذرا چیک کریں minus a minus 6 b اور 7c تو یہ بالکل اس کے ایک پال آ گیا تو یہ اگر پاس کہہ ہے یہ اگر پاس پوائنٹس ہی انہوں کیا ہے کلینیر سو پوائنٹس سو پوائنٹس سو پوائنٹس آر کلینیر پوائنٹس آر کلینیر یہ required answer آ گیا پاس question number 14 کا فرس پار ہے find the movement of force 2a plus 3c plus 7c about the point 1 2 3 when applied at the point minus 120 یہاں پہ اپنے movement of force find کرنے یہ اپنے 9th میں ٹارک والا جو ٹاپک پڑا تھا physics میں اسی سے related ہے movement of force جو اب پاس ہے movement کا فاملہ ہوتا ہے m is equal to r cross movement of moment کو ہم m سے renote کرتے ہیں اور فاملہ ہوتا ہے r cross f فاملہ ہوتا ہے suppose کہ انہوں پاس ایک باڈی ہے یہ ٹھیک ہے اور اسے ہم rotate کر سکتے ہیں اس میں rotation produce ہو سکتی ہے یہ اس کا ایک fix point ہے اور یہ point پہ یہ یہاں پہ force apply کرتے ہیں force apply کریں پہ باڈی جو ہے نا یہ یہ جو fix point کے round rotate کرنا شروع کر دیتی ہے move کو نہ شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں turning effect producer اسے ہم کہتے ہیں movement of force کہتے ہیں اس میں turning effect producer اسے ہم کہتے ہیں movement of force کہتے ہیں اب movement of force کو find کیسے کرتے ہیں یہ ہوتا ہے dot product between movement arm یہ جو o سے p تک اسے کہتے ہیں movement arm کہتے ہیں اور اس force کے دریمان جو cross product ہے اسے movement of force کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ اس میں find کرنا ہے تو اب یہ question number 14 ہے اس کا first part ہے find the mood of force about the point one two three one two three point کے اراؤنڈ جو moment of force produced find کرنے ہیں when applied at the point minus one two zero means کہ یہ point p ہے یہ اپنے body ہے یہ point o ہے جسے میں نے one two three کا ہے اور یہ اپنے point p ہے یہ minus one two zero ہے اس point کو پر فورس اپلائی کرتے ہیں تو یہ اس میں rotation produced ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے moment of force وہ find کرنی ہے اس میں اچھا f b given ہے اب اس میں اپنے جو o سے p تک اسے r کہیں گے اسے کہیں moment arm کہتے ہیں یہ r کے ایک پل ہوتی ہے اب o اور p جو ہے یہ میں نے یہاں پہ جو یہ یہ point ہے اسے میں نے نام دیا o کا اسے p کا نام دے گا ٹھیک ہے یہ o جو ہے یہ fix point ہے ٹھیک ہے یہاں پہ force لگا رہے ہیں فورس لگا رہے ہیں سے یہ کیا اور نے rotate ہو رہی ہے اس طرح سے اچھا آپ نے o p find کرنے ہے o سے p تک دیا جائے گا p minus o یہ p آگیا ہے minus ایک پس کیا گیا o آگیا minus کرتے ہیں minus one minus one تو یہ zero بن جائے گا minus one minus one تو minus two بن جائے گا two minus two zero ہو جائے گا اور zero minus three تو minus three ایک پس آ جائے گا ٹھیک ہے اسے r سے ڈنوٹ کیا ہم نے o p کو اب moment find کرتے ہیں moment formula تا r کا سیف تو یہاں ij کے آ جائے گا یہاں پہ vector r کے option یہاں vector f کے option آ جائے گا r کے option ایک پاس دیکھیں کیا ہے minus two zero minus three ہے اور جو f force ہے وقت پاس ہے two three اور seven تو یہ two three seven یہاں پہ آ گیا اسے ہم کیا کرتے ہیں اسے ہم expand کرتے ہیں first row سے i آ جائے گا as it is ٹھیک ہے اور یہاں پہ اسے simplify کرتے ہیں یہ i والا column اور roll limit تو آ جائے گا zero seven zero درمیان میں minus sign اور ان کو ملیو لے کرتے ہیں minus nine آتا ہے تو بن جائے گا plus nine ٹھیک ہے پھر minus j second element اب یہ column اور roll limit تو seven minus two تو minus fourteen آ گیا minus sign اور minus three کو two سے کریں گا تو plus six بن جائے گا minus six ہو جائے گا پھر plus k ہے یہ eliminate minus six اور ساتھ آ جائے گا minus zero آ جائے گا اچھا ایک ایک پاس equal آ جائے گا یہاں پہ nine آئی اور minus fourteen plus six پھر ساتھ آ گا minus eight اور minus یہ بھی minus eight j اور minus six کے یہ آپ نے moment of force فائنڈ کر لی اگر آپ سر مگنیٹیوڈ کہتے ہیں اس کی فائنڈ کرنی تو آپ اس کی جگہ مگنیٹیوڈ بھی نکالیں گے اس طرح سے nine کا سکیر ایٹی ون ایٹ کا سکی ہے سکسٹی فور اور سکس سکس ہے تھرٹی سکس آ جائے گا ٹھیک ہے ان سب کو ایڈ کر دیں تو ممٹ ایم جو ہے یہ کو رہا ہے کہ یہ بنے گا اکپس ہنڈرڈ تو یہ بنے گا ون ایٹی ون کا انڈروڈ آگ پس آ جائے گا یہ اکپس آگے ریکوائیڈ آنسر question number 14 کا second part ہے two forces 2i minus j plus 3k and 3i plus 4j minus 2k are applied at the same point 1 minus 2 4 find the moment of these concurrent forces about 0 0 0 origin fix point ہے اور point p پہ دو forces apply ہو رہی ہیں f1 اور f2 ٹھیک ہے اس point پہ پہ apply ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور اور اس میں جو movement arm produce movement force جو ہے وہ producer ہے وہ آپ نے find کرنی ہے سب سے پہلے دیکھیں ہم یہاں پہ total force find کرتے ہیں ان دونوں forces کو add کرتے ہیں اس point کے اوپر یہ ایک body ہے اس point کے اوپر دونوں forces apply ہو رہی ہیں ٹھیک ہے forces apply نہ تو اس میں rotation produce ہوگی تو آپ نے یہاں پہ movement force calculate کرنا ہے اچھا اب دو forces ہیں اس میں f net یا total force f find کرتے ہیں ان دونوں forces کو add کر کے تو f1 جو ہے وہ given ہے 2i minus j plus 3 کے اور f2 given ہے یہاں پہ 3i plus 4j minus 2 کے تو ہم f find کرنے کے لئے f1 plus f2 find کرتے ہیں ان دونوں کو add کر دیتے ہیں جب add کریں گے ان کو تو 3 plus 2 5i 4 minus 1 تو 3j اور 3 plus minus 2 تو plus k اپسے f آگے فوس ٹھیک ہے اب یہ origin ہے یہ point p ہے یہاں سے ہم r find کرتے ہیں movement arm جیسے کہتے ہیں تو op find کریں گے تو p minus 1 آجا گا یہاں پہ p کے coordinates یہاں پہ o کے coordinates لگا دیں گے تو اس میں سے یہ 0 minus کریں گے تو یہ as it is p والے آ جائیں گے coordinates کریں گے جیسے r ہم نے find کر لیا اب ہم نے جس میں moment of producer ہے وہ ہم find کرتے ہیں تو moment اگ پسا جائے گا r cross f یہاں پہ دیکھیں جو بس r ہے اس کے option ہے 1 minus 2 4 ہیں اور جو f ہے force وہ ہے 5 3 اور 1 اگ پسا جائے گی یہاں پہ آگیا 5 3 1 آگیا پس ٹھیک ہے تو اسے first row سے expand کرتے ہیں آئیے as it is یہ column اور row eliminate تو minus 2 اور minus 12 آگیا پھر minus j یہ column اور row eliminate تو 1 minus 20 آگیا پھر plus کے یہ لیں گے column اور row eliminate 3 plus 10 آگیا اگ پاس کیونکہ minus minus plus ہوتا ہے اب یہ بن جائے گا minus 49 یہاں سمجھے گا minus 19 اور یہ بھی minus plus 19 جی بن جائے گا 10 plus 13 کی اگ پس آگیا یہ اپنے moment of force یہاں پہ find کر لیا اچھا اب یہاں پہ اگر اس کی magnitude find کرنی ہو moment of force کی magnitude find کرنی ہو تو اب یہاں پہ magnitude کا formula کہیں minus 14 کا square plus آجے گا 19 کا square plus آجے گا 13 کا square اس طرح سے ٹھیک ہے تو m آگ پاس equal آگیا یہاں پہ دیکھیں 14 کا square آگ پاس ہوتا ہے 14 کس کر ہوتا ہے آگ پاس 196 19 کس کر ہوتا ہے 361 اور 13 169 ان سب کو ہم add کتے ہیں calculator پہ تو یہ آگ پاس آتا ہے یہاں پہ 726 آتا ہے 726 6 منزہ 11 ٹھیک ہے یہ بنت ہے 11 کا square into 6 آجے گا یہ بن جگا 11 کا square multiply 6 کا android تو اگ پاس moment of force کی magnitude ہے یہ یہاں پہ دیکھیں 11 کا scale سے cancel ہو جائے گا یہاں پاس آجا ہے as it is تو moment آپ نے f find کنا ہے جو کہ r cross f کے equal ہے ٹھیک ہے تو ij کے آگیا اور یہاں پہ vector r اور یہاں پہ vector f آگ پاس آگیا تو یہاں اسے ہم calculate کرتے ہیں is equal to i جب لیں گے تو یہ column اور 7 سے 21 اور minus 5 to the 10 آجاگا پھر minus j آگیا یہ یہ cancel 7 to the 14 اور 5 سے 15 آگ پاس آگیا پھر plus k لیں گے یہ اور یہ cancel 2 to the 4 اور 3 سے اگر پاس کیا آگیا 9 آگیا تو جو magnitude 21 میں سے 10 11 آگیا آ جائے گا یہاں پہ یہاں سے مجھے گا minus 1 تو یہ بنے گا plus j اور 4 میں سے 9 تو یہ جگہ اگر پاس minus 5 k یہ ہم نے moment find کر لیے اگر آپ سے question میں کہا جائے کہ اس کی magnitude بھی find کرو تو بڑی simple آپ نے اس میں magnitude کا formula لگا 11 کا 121 1 کا 1 اور 5 کا 25 ان سب کو add کر دیں ٹھیک ہے تو اگر پاس required magnitude of moment force آ جائے گی یہ پاس آ جائے گا 147 کا root اگر پاس آ جائے گا اس کو مزید split کر سکتے 147 کو اگر میں اس کی factorization کروں 147 کی دیکھیں یہ 3 سے ہوتا ہے 3 4 12 3 9 27 اور 7 7 49 7 کس کریں 3 یہ اگر 7 پاس آگر required answer question question 17 a c is fixed from its middle point یہ ایک c c sai ٹھیک ہے یہ middle point سے fix ہے which is at 0 23 middle point 0 23 ہے اسے o qui two forces f 1 3 4 5 and f 9 27 are applied at 0.453 and minus 4 minus 1 3 respectively means یہاں پہ question یہ کہ آپ نے یہاں پہ اس میں دونوں forces کا الگ moment force calculate کرنا ہے separately الگ الگ اور پھر اس کے بعد آپ نے f moment of forces net بھی find کرنی ہے اسے میں f1 کا نام دیا اور یہ پاس point a جگہ اور یہ point o ہے یہ fix point ہے ٹھیک ہے f1 ہے o ہے اور a a o find کرتے ہیں a o minus a 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 پہ minus four minus three zero آگئے یہ r1 اچھا f1 ہے تو moment arm r1 ہوگی اسے moment arm کہتے ہیں ٹھیک ہے r1 ہو جائے گی ادھر r1 ہوگی اور اس طرف کیا ہوگی r2 ہوگی اس کے بعد m1 moment find کرتے ہیں r1 cross f1 آ جائے گا ij کے r1 اور f1 لگا دیا اور اسے first row سے اگر اس طرح expand کر لیں تو اگر پاس جو required moment f1 ہے minus 59 minus 20 g اور minus 7 کے اگر آ جائے گا اچھا اس کے بعد اچھا وہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ case 1 تھا اور یہاں ہمارے پاس اب case 2 آگئے اس میں جو یہ force f2 ہے point b پہ apply اور یہ fix point ہے اس کے لحاظ moment of force کہیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے r 2 یہ calculate ب o minus b تو یہ o لگا دیا یہ اگر پاس میں نے یہاں پہ b لگا دے ان دونوں کو minus کرنے سے 4 3 0 ملنکہ first coordinate کو first minus second third third سے minus کر دیں تو اگر 4 i plus 3 j plus 0 کے component form i j k k form m اب یہاں پہ m2 movement calculate r2 cross f2 find یہاں پہ same method ڈیوز کریں کہ i j کہ یہاں پہ اکپس r2 جو آ جائے 4 3 0 اور force جو یہاں پہ f2 آ جائے 9 27 آ جائے 9 to 7 اسے first رس میں expand کی i لیں یہ eliminate 21 minus 0 آ جائے پھر minus j 28 j minus کا اور یہاں پہ پہ پاس 19 کے اگ پس آ جائے یہ آپ نے m2 find کر دیا ٹھیک ہے m2 بھی آ گیا اب last میں تھا کہ آپ also find net moment net moment کس طرح find کریں گے آپ m1 اور m2 کو اپس میں add کر دیں دونوں moments کو تو minus 59 اور plus 21 6 آ جائے 20 j minus 28 j minus 7 k minus 27 k یہ آپ پاس آگیا required answer